السلام علیکم دوستو یہاں پہ کئی امپورٹن اپ ڈیٹ آ رہے ہیں خاص طور سے ویزا رینوال کو لے کر کے جیسے کہ دوستو آپ کو معلوم ہے جن کا ایج سکسٹی پلس ہو چکا ہے یہ مدہ تقریباً ایک سال سے چل رہا ہے اس کے اوپر بل پاسو آئیکن کا احکامہ جو ورک پرمیٹ ہے وہ رینوال ہوگا یا نہیں ہوگا آخر کار دوستو اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ جس کا بھی ایج سکسٹی پلس ہو چکا ہے ان کے لیے یہاں پہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں خبر کو پوری دیکھنے کے لیے یہاں پہ بتا دے کہ جو کویت کا بورٹ آف ڈیریکٹر پبلک آتھرٹی مین پاور ہیڈ ہے مینیسٹر آف کومیرس انڈیسٹی ڈکرر عبداللال سلمان ان کے دوارہ دوستو بتائے گیا ہے کہ جس کا بھی ایج سکسٹ پلس ہو چکا ہے ان کا ایکامہ رینوال ہوگا چاہے ان کے پاس لیپلومیٹک یعنی کہ ڈگری ہو یا نہیں ہو لیکن یہاں پہ سرط رکھا ہے کہ پڑیئر انہیں کم سے کم دو ہزار دینار تک رینوال کرنے کا خرچہ دینا پڑے گا یعنی کہ دوستو فائنلی یہاں پہ صرف وہی لوگ اپنا ایکامہ کو رینوال کروا سکتے ہیں جو کی اچھا پوسٹ پہ ہے ٹھک ٹھک سیلی ملتا ہے چاہے وہ انجنئر ہو یا کمپنی میں ہو بڑے پوسٹ پہ ہیں وہی لوگ کرا سکتے ہیں جن کا بھی ایج سکسٹی پلس ہے وہ اگر لیبر کٹیگری میں ہے تو ان کا ناممکن ہے ایکامہ کو رینوال کرنا کیونکہ دو ہزار کے ڈی وہ کہاں سے پے کر پائیں گے جو وہ اپنا ایکامہ کو رینوال کر پائیں گے ساتھ میں یہاں پہ بتایا ہے کہ جن کا بھی سکسٹی پلس ایج ہے ان کے اوپر کسی طرح کا بھی وائلیٹنگ یا پھر کوئی بھی چلان نہیں ہونا چاہیے اور جو ان کا ٹو تھاؤزن کے ڈی پر یئر کا فیس ہے اس کے ساتھ ہی ان کا جو انسورنس کا خرچہ ہے وہ بھی منسن کیا گیا ہے دو سال کا ان کا انسورنس کا بھی اس کے اوپر خرچہ ہے جو منسن کیا گیا ہے یعنی کہ ابھی یہاں پہ بتائے گے کہ جو ایدول ادھا کا چھٹی ہے اس کے بعد اس کے اوپر فائنل ڈی سیجن آ جائے گا یعنی کہ منجوری دے دیا جائے گا کہ جس کا بھی ایج سکسٹی پلس ہے ان کا ایکامہ کو رینوال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی دوستو یہاں پہ اور ایک اپ ڈیٹ آیا ہے ویزا ایکامہ رینوال کو لے کر کے آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے کوئی تو گورنمنٹ نے بتا تھا کہ چاہے وہ کسی بھی کٹیگری کا ویزا ہو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے لیکن دوستو کوئی کے اندر جو بڑھتے ہوئے کرونا وائرس ہے ان کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی گورنمنٹ نے سبھی جو بھی ایکامہ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو چاہے وہ ماجرہ میں ہو یا پھر خادی میں ا دیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو یہاں پہ بتا گیا ہے کہ آپ جس بھی دیپارٹمنٹ میں آئیں گے آپ کو وہیں پہ ابھی کام کرنا پڑے گا یعنی کی جو ٹرانسفر والا پروسیجر ہے وہ ابھی کوئید گورنمنٹ جو کوئید کا پبلک او تھرٹی اوپ مین پا رہا ہے ان کے طرف سے بتا گیا ہے کہ ابھی بند کیا جاتا ہے کسی کو بھی یہاں سے وہاں ٹرانسفر یعنی کی کسی اور بھیو بھاگ میں کرنے کے ابھی انومتی نہیں دیا جائے گا جب تک کی کوئید کے اندر جو حالات ہیں کوئی ایک لیسٹ جاری کیا ہے جس کے انوسار بتا گیا ہے کہ چالو ورس دو ہزار اکیس کے انتیم چھے مہنے کے اندر تقریباً بانسٹ ہزار ایسے پرواسی ہے جن کا کار ویجا کو رد کیا گیا ہے جس کے اندر دوستو ویبین ویبین کاران بتا گیا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ دس جنوری سے جون کے اندر تک کل بانسٹ ہزار تین سو اٹھانو ورک پرمیٹ رد کیا گیا ہے جس کے اندر بہت سارے کاران بتا گیا ہے جس میں کورونا وائرس کے کاران مرنے والے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے پرواسی ہیں جو کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیس میں جا کر کے فرز گئے ہیں وہاں سے وہ ریٹر نہیں آ پائے ان کے علاوہ کورونا وائرس کے کاران کوئید کے اندر بہت سارے ایسے کمپنی ہیں جو کی بند ہو گیا جن کا ویزا پرمیٹ کو رد کرنا پرا ہے یعنی کی دوستو تقریباً ملا کر کے ابھی تک دوہزار اکیس کا یہ آنکرہ بتا گیا ہے بانسٹ ہزار تین سو الٹھان نوے ورک پر پرمیٹ کو کینسل کیا گیا ہے یعنی کی دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کورونا لوگڈون کے قارن کتنے لوگوں کا روجگار کام چلا گیا ہے جس کے قارن اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ایک ویبھاگ سے دوسری ویبھاگ میں ٹراسفر بھی کیا ہے ان کو بھی منسن کیا گیا ہے یہاں پہ یہ تو دوستو دوہزار اکیس کا یہاں پہ آکرہ بتا گیا ہے لیکن جب سے دوہزار دوہزار بیس سے لے کر کے اب تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ورک پرمیٹ کینسل ہوا ہو اور کتنے لوگ بے روجگار ہو گئے ہیں اس کورونا ویرس اور لوگڈون کے قارن اس کے بعد دوستو کویت سے اگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کہ کویت کے اندر ادھال ادھا میں جو بینک ہے ان کا ہولی ڈے چھٹی کون کون سے دن رہے گا بتا دے آپ کو یہاں پہ دوستو جو لسٹ جاری کہہ گیا ہے بتا گیا ہے کہ کویت کے اندر جو بینک ہے انیس تاریخ سے لے کر کے بائیس تاریخ تک کے بیچ میں بند رہے گا اس دوران دوستو آپ بینک میں اوفیسیل کام نہیں کر سکتے یعنی کہ بائیس تاریخ کے بعد ہی آپ اوفیسیل کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کویت سے کچھ امپورٹن اپ ڈیٹ تھا کویت سے سبھی خبر دیکھنے کے لئے دوستو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر اور لائک کریں ملتے دوستو کویت سے